السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مزار پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ کیا مزار پر چادر چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے دور کے حساب سے بہت اہم اور ضروری کلپ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گزارش کے دھیان سے سن کر آپ اس مسئلے کو سمجھنے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مسئلے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو مزارات پر درگاہوں پر چادر چڑھانے کی منت مانتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ منت جو ہم چادر چڑھانے یا درگاہ پر حاضری دینے کہ یہ سب کی جو منتیں ہم مانتے ہیں نا یہ منت ہماری عرفی منت ہے شرعی منت نہیں ہے شرعی منت وہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی چیز کی آپ منت مانگیں مانیں کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر جس کے ہم جیسا کوئی چیز عبادت پہلے سے آلریڈی شریعت میں واجب یا فرض ہو جیسے روزہ شریعت میں فرض ہے تو اگر روزہ کی منت مانتے ہیں تو یہ شرعی منت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے آپ نے اعتقاف کی منت مانی تو اعتقاف بھی شریعت کے اعتبار سے سنت موقع دا ہے تو اعتقاف آپ کی منتیں شرعی ہوگی نماز پڑھنے کی کوئی نفل نماز پڑھنے کی منت مانی تو نماز اور لیڈی ہماری شریعت میں فرض ہے تو اس کی مثل اگر آپ منت مانتے ہیں تو آپ کی منت شرعی ہوگی روزے کی منت آپ مان سکتے ہیں کیونکہ روزہ ہماری شریعت میں فرض ہے درگاہ پر جانا مزار پر جانا مزار پر چادر چڑھانا یہ شرعی منت نہیں یہ عرفی منت ہے ہماری اور آپ کی رواج میں اسے منت کہا جائے گا شریعت اسے منت نہیں مانتی ہے لہٰذا اگر کسی نے درگاہ پر چادر چڑھانے کی یا درگاہ پر حاضری کی یا نیاز کی منت مانی ہے اور اس کی طاقت ہے اور وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ پورا کرے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اب آتے ہیں کہ چادر چڑھانا چادر جو ہم درگاہوں پر چڑھاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کتنی دھاندلی آج ہوتی ہے اصل مقصد چادر چڑھانے کا جوتا ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا دراصل جو اکابرین ہمارے علماء فقہا مفسرین محدثین جو ہمارے اکابر گزرے ہیں ان کی قبروں کو عام لوگوں کی قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک پہچان کے لیے ہوتا یہ تھا کہ اس پر چادر چڑھا دی جاتی تھی تاکہ لوگ قبروں غیرہ کے بے حرمتی کر بیٹھتے تھے اور پہچان نہیں پاتے تھے تو کم از کم یہ چادر چڑھا کے علماء فقہا نے ایک وہ دے دیا تھا کہ اگر نہیں کر پاتے تو کم از کمی نکابرین کے قبروں کی تو جو اہمیت برقرار رکھے تو یہ سارے مقاصد تھے اور اس لیے ایک چادر چڑھائی جاتی تھے اب آج آپ دیکھیں کہ درگاہوں پر ایک نہیں دس دس پچاس پچاس چادریں چڑھائی جاتی ہیں کس مقصد کے لیے کیا اس سے حاصل ہوتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر چادر چڑھا دیں گے ہماری منت پوری ہوگی بزرگ خوش ہو جائیں گے بھئی بزرگ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ یہ آپ جو چادر چڑھا رہے نا یہ بلا غرض آپ چڑھا رہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہاں اگر آپ ایسی چادر چڑھا رہے ہیں کہ جو چادر استعمال کے لائق ہے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چادر چڑھا دوں اور جس کے پاس یہ بھی جائے کسی غریب مسکین کو صدقی کے طور پر پہنچ جائے تو پھر آپ چادر چڑھائیں اور یہ جائز کے صورت ہوگی کیونکہ اس کے ذریعے ایک غریب کی مدد ہو جائے گی لیکن جس طرح آج ہمارے درگاہوں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ جو چادر عام طور پہ درگاہوں پہ چڑھائی جاتی وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات اس پر جو ہے قرآن مقدس کی آیتیں وغیرہ لکھی رہتی ہیں تو اس کو آپ استعمال میں لا نہیں سکتے ہیں اسی طرح چادر چڑھانے میں اتنی بے غرمتی ہوتی ہے کہ وہ سلکن والا کپڑا رہتا ہے جو سرکتا ہے بلکل اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چادر آپ قبر پر چڑھائیں اور جو اردگرد مجاور کھڑے رہتے ہیں وہ سرک کے ان کے قدموں میں آ جاتا ہے اس طرح بے غرمتی ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں یہ دھاندھلی بھی ہوتی ہے کہ وہ چادر جو آپ خرید کر چڑھا کر آتے ہیں انہی چادروں کو سمیٹ کر واپس دکانداروں کو کم قیمت میں فروخت کر دیا جاتا ہے پھر دوسرے سے وہی چادر وہ لوگ اپنی ریٹ پر اپنی قیمت پر بیچتے ہیں تو اس طرح کالا بازاری اور دھاندھلی بھی اس چیز میں کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو چڑھانے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے بتا اگر ایسی چادر چڑھائی جائے اور معلوم ہو آپ کو کہ یہ چیز ایک غریب کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کے ذریعے اس کی مدد ہو جائے گی تو پھر یہ جائز ہوگی لیکن جو چادریں ہم چڑھاتے ہیں یہ بلا غرض ہوتی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ علماء صلحاء فقہاء اولیاء کے قبروں کو عام قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک چادر چڑھانا یہ کافی ہے اس کے علاوہ جو اور چادریں آپ چلا رہے ہیں یہ بلا ضرورت ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے سیدی سرکار آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے حوالے سے بہت سخت لکھا ہے یاد رکھے کہ یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے لہٰذا بلا غرض آپ قبروں پر مزارات پر چادر نہ چڑھائیں اور یہ جو وہاں پر مجاور دھنڈا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں بلا وجہ آپ ان کا جو ہے تعاون نہ کریں کیونکہ کسی غریب تک وہ چیز نہیں پہنچ پاتی ہے اور جو وہاں بیٹھے فقیر بنے بیٹھے رہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ کروڑ پتی عرب پتی ہوتے ہم سے زیادہ جو ہے کمانے کھانے والے ہوتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر چڑھائیں دیں گے ان کا فائدہ ہوگا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس سے اچھا یہ ہوگا کہ اتنی رقم آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں اس سے وہ ولی جس کی بارگاہ میں آپ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے ان کا فائضان ملے گا اور آپ کا بگڑا ہوا کام بنے گا تو صحیح طریقہ ہم تلاش کریں غلط طریقوں کو ہم اپنے معاشرے سے نکالنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ